صاحب نے اتر دیا تم کو اس سمیں وشواس نہیں آنا تھا دیکھو ان کی اکل گام جاری ہے گیتا ہے دیکھئیو اب کیا کریں سامن سنگھ جی اماری اتنی بودھی اکل نہیں ہے کہ ہم سنتوں کی پدوی کو سمجھ سکیں پھر بھی سنو رانی اندو متی کبیر صاحب کے سمیں میں ہوئی تھی پہلے کبیر صاحب جا کر مالک میں مل گئے بوند سمندر میں اور پھر رانی مل گی اور پھر وہ بتلائے کیوں کروڑے جا کر نے جب بوند کی طرح وہ سما گئے دونوں تو وہ بتلائے کیسے آپس میں باتچیت کیسے ہوئی اور پھر صاحب کہہ رہا ہے رانی سچکرن میں داکر کبیر صاحب کی پدوی دیکھی تو کہنے لگی بارہاز یہ دھی آپ پہلے ہی بتا دیتے کہ میں ہی اکال پرس ہوں اب یہ مانتے ہیں کہ اندو متی نے کبیر پرماتمہ کو جا کر دیکھا وہ ست پرس ہی تھے جو یہاں سے لے کر گئے تھے وہاں بھی وہ ساکار تھے اور آتما بھی ساکار ہی ہے وہاں پر اور یہ کہتے ہیں کہ یہ دی تو پہلے مجھے بتا دیتے آپ بتا دیتے تو میں کال پرس ہوں تو میں بجن سمن کر کر کہ ورث پریسان نہ ہوتی کبیر صاحب نے اتر دیا کہ تم کو اس سمیں ویسواس نہیں آنا تھا اب یہاں دیکھو ایک طرح تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے کبیر صاحب مالک میں جا کر سماغے بلین ہوگئے جیسے بوند سمندر میں اور پچھت رانی ہوگی اور پھر وہ بات بھی کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہتے ہیں سیسر پیر اور پھر کہتی ہے کہ کبیر صاحب کو وہاں دیکھا وہ تو ست پرس تھا اور اندو متی کہتی ہے کہ بگوان آپ پہلے بتا دیتے کہ میں ہی اکال پرس ہوں اور بگوان ٹھیک ہے یہ اتنی ویسواس نہیں ہوتا بتا تجھو وہ پر تجھو یقین نہیں ہونا تھا اب یہ کتھائیں تو لے رکھی ہیں کہیں کہیں سے کبیر پرمیشور کے اتھارت گیان سے لیکن اس میں اپنی اگیان سوچ بھی اڑا جی کہ پہلے کبیر صاحب جا کے اس میں سماگے پھر رانی سماگی دونوں سمندر میں جب مل گئے تو وہ بولنے بتلاوں گے کیوں کرے وہ تجھو کر دوبی کا مر گئے نہیں سوچ لے دونوں اتنی اکل ان کا گیان ہے تو اس سے یہ صد ہو گیا کہ اندر یہ خود مانتے ہیں کہ کبیر صاحب اکال پرس ہیں یہ پورن پرماتمہ ہیں انہیں کی اتحارت بتا رہا ہے اور یہ سچائی بھی ہے لیکن ان کی ثبوت ہی نہیں انہوں نے تو کہیں سے ایٹ کہیں کاروڑا اور ٹھاک ہے یوں کنبال روڑیا اپنے گرن تھرچ دیئے کوئی سچائی نام کی چیز نہیں نیرن جن دن تیرا دربار نیرن جن جہاں پر تنک نانیائے ویچار جہاں پر تنک نانیائے ویچار ویسیہ اوڈے مل مل خاصا گلمتیوں کے آر ویسیہ اوڈے مل مل خاصا گلمتیوں کے ہار پتی برتا کو میں لے نہ کھا دی یہ سوکھا نرس اہار نرن جن دن تیرا دربار نیرن جن دن تیرا دربار جہاں پر تنک نانیائے ویچار پاکھنڈیاں کی پوزہ جگ میں سنت کو کہیں لبار پاکھنڈی کی پوزہ جگ میں سنت کو کہیں لبار عجیانی کو پرم ویویکی عجیانی کو موڈ گوار نرن جن دن تیرا دربار نرن جن دن تیرا دربار جہاں پر تنک نانیائے ویچار کہہ کبیر سنو بھائی سادو یا سب اُلٹا بیوہار کہہ کبیر سنو بھائی سادو یا سب اُلٹا بیوہار ان سچوں کو تو یہ جھوٹھا بتاویں ان جھوٹھوں کا اعتبار نرن جن دن تیرا دربار نرن جن دن تیرا دربار جہاں پر تنک نانیائے ویچار کہہ کبیر سنو بھائی سادو یا سب اُلٹا بیوہار کہہ کبیر سنو بھائی سادو یا سب اُلٹا بیوہار سچوں کو تو یہ جھوٹھا بتاویں ان جھوٹھوں کا اعتبار نرن جن دن تیرا دربار نرن جن دن تیرا دربار بنیاتماو سن انیس سو چورانوے سے لے کر آج سن دو ہزار گیارہ شٹار ٹائے تو چلو سوڑا ورس ہو گئے اس داس نے گڑا بھی خطکنڈم ہو لیا شریر بھی کنڈم ہو لیا اور بول بول کے پرمان دکھا دکھا کے کتی سب کچھ سامنے رکھ دیا مہاری بات پہ بسواس دیر وہاں دیس کا دیس دک ہے وہ دک کے مارے اگدہ وہ ابھی نام نہیں دیں گے وہاں دیس دا ٹوٹ کے اُڑا کچھ بھی کوئی نیا نہ کوئی مریادہ نہ کوئی بھگتی سہر سپٹا کت دیکھ رہا ہو اور یہاں تو کتی ہر طرح سے ساد قیدہ سے ہر مریادہ مرے نہ پڑے گا تب بھگت بنیں گے کوئی بالکاں کھیلے پرماتمہ پانا لیکن بالکوں کا اپسے بھی آسان ہے یہ دی مریادہ ٹھیک رہیں اور سد وقت ٹھیک رہاں اور اپنا کام بھی کریں نام اٹھت نام بٹھت نام سووت جاگ بھی نام کھتے نام پیتے نام سیتی لاگ بھی چلتے پھرتے کام کرتے کرتے بھگوان نے یاد رہا کھر مکس ہو جائے گا نام پورا ہو آج ہی ان مریادہ مرہے پرماتمہ پانا کتی آسان ہے بولو ست گردی سات ساہے پرم پتہ پرماتمہ پورن برم ساری سرشتی کے رچنہار سروس اکتیمان قبیر دیو قبیر صاحب یہ وہ پرماتمہ ہے جو بنارس میں کاسی سہر میں ایک سو بیش ورس تک ایک دانک کی بھومی کا کر کے ایک زلائی کی بھومی کا کر کے اور ساتھ میں ایک تطوہ درسی سنت کی بھومی کا کر کے سہے شریر آئے تھے سہے شریر چلے گئے تھے پورن پرماتمہ ایسی ہی لیلا کیا کرتا ہے اس پورن پرماتمہ کے گنوں میں یہ ان کی ایک مہمہ لکھی ہوئی ہے جو ویدوں پویتر چاروں ویدوں میں پرمانت ہے اور جن مہاپرسوں نے پرمیشور کے درشن ہوئے شاکشاتکار ہوا جنہوں نے پربو کو پایا پرابط ہوا ان مہاپرسوں نے بھی یہی پرمان دیا ہے کہ وہ پرماتمہ ست لوگ میں رہتا ہے ست لوگ میں سناتن پرم دھام صدا رہنے والا ستھان ست مانے ست چا یعنی آویناسی دھام مانستان لوگ کہو دھام کہو شریمت بھگوت گیتا اجہے نمبر چار کے سلوک نمبر بتیس میں کہا ہے کہ جو انوشتھانوں کا ورنن یگوں کا ورنن سلوک نمبر پتیس سے لے کر اکتیس تک ہے اس میں کیا ہے کوئی تو دیوتاؤں کی پوجا کرتا ہے کوئی تیرتھ ورت پر ہی آسریت ہے کوئی کیول یوگ ابھیاس ہی کرتا ہے کوئی سوجھائے ہی کرتا رہتا ہے کوئی سوانسوں کی کریا کو ہی سوانسوں کو دیکھتا رہتا ہے آنکھیں بند کر کے سوانس بہار جاتے اس پہ جان کرتا ہے اندر جاتا اس پہ جان کرتا ہے کوئی پرانائیم آدھی کر کے ہی اپنی بھگتی کر رہا ہے تو اس میں بتایا ہے چوتھے جائے کے بتیس میں سلوک میں شریمت بھگت گیتہ میں کہ اس پرکار کے بہت سے یگ ارثات دارمک انفتھانوں کی جانکاری وشتار کے ساتھ سچیدانند گھن برم کی وانی میں لکھی گئی ہے بولی گئی ہے اس سے گیان کو تو جان اس کے پستات سبھی کرم بندھنوں سے تو مکت ہو جائے گا پھر گیتہ جائے نمبر چار کے سلوک نمبر تیتیس میں کہا ہے کہ سبھی یگوں سے جیسے آپ درو یگ کرتے ہو درو یگ کونسی ہوتی ہے جیسے دھن سے پیسہ لگا کر جو انوستان کیے جاتے ہیں جیسے ہون کرتے ہیں یا بھندار کرتے ہیں کہتے ہیں ان سے گیان یگ سریشت ہے اور گیان یگ میں سبھی سبھی کرم سماپت ہو جاتے ہیں پناتما اپنی مرمردی سے کوئی کئی بھندارے کر رہا ہے کوئی تیرتھوں پیدا کے دان دیتا ہے کوئی کیول ہون کر کے ہی اپنے انوستان کو سمپورن مان رہا ہے اپنی سادنہ کو جب ہمیں گیان ہو جائے گا تتوہ گیان ہو جائے گا تو پھر ہم سادنہ جو کریں گے وہ سریشت ہوگی وہ ہمارے لئے لابدائک ہوگی اور اس کے اترکت ہم کوئی بھی انوستان کر رہے ہیں وہ ہمیں موکس پرابط نہیں کروا سکتا تو اس لئے کہا کہ گیان یگ میں اس درب میں یگ سے گیان یگ سریشت ہے پھر بتایا کہ اس گیان کو جو سچیدانند گھن برم نے اپنے مخارون سے سویم اچارن کر کے اپنی وانی میں لیپی بد کروایا ہوا ہوتا ہے چوتھے دیکھے چوتیس میں سے لوگ میں کہا کہ اس گیان کو تُو تتو درسی سنتوں کے پاس جا کر سمجھ ان کو ڈنڈوت پرنام کرے آدھینی کے ساتھ برطاؤ کرتے ہوئے اور پھر وہ پرسند کرے پھر تتو درسی سنت تجھے اس پرماتمہ کے بارے میں پرمیشور کے بارے میں پرم اکثر برحم کے بارے میں زانکاری دیں گے پھر جیسے وہ بتاویں تو ایسے کر پھر ترہ موقس ہو جاگا تو پرماتمہ پورن برحم اسی دیسے سے اپنے تتو گیان کا پرسار کرنے کے لیے کال کے دوارہ فیلائے گئے اگیان کو سمابت کرنے کے لیے پانچ میں وید کا یہاں پر اپنے لوگ سے گتی کر کے آتے ہیں چل کر آتے ہیں پنیاتمہ پرماتمہ کی عمر بانی کو عمر کتھا کو جتنی بار سنیں اتنی بار ہی آنند آنا چاہیے تو پرمیشور پرتیک یگ میں آتے ہیں اور وہ خود بھی اپنی عمر توانی میں بتاتے ہیں چاروں یگ میں سنت پکارے کو کہا ہم ہی لے پرماتمہ کہتے ہیں کہ میرے سے پریچت وہ پنیاتمہ جو میرے سے پریچت ہوئی مجھے پیچانا جنہوں نے میرا ست لوگ دیکھا انہوں نے بھی آواز لگا لگا کے یہ میرا پرمان دیا ہے کبیر جو اور میرے دوارہ دیا گئے گیان کا پرچار کیا ہے اور میں نے بھی آ کر کے اپنی اتھارت گیان کو پرچار کیا ہے پرماتمہ کہتے ہیں ستر یگ ہم نے گیان دیا اور جیو نے سمجھا ایک گریب داس گھر گھر پھرے یہ دھریں کبیر آ بھیک پرماتمہ کہتے ہیں کہ ہم نے ستر یگ تک گیان دیا لگا تار ایک بھی جیو کے ہماری بات سمجھ میں آئی نہیں اب یہاں ستر یگ کا تات پڑی ہے کہ ہم نے کہا ستر دیکھ تیرے جیسے تو ایسے کہنے کا بہای ہو کہ نہ جانے کتنی بار ہم نے گیان پرچار کر لیا ایک بھی جیو ہم سے پریچیت نہیں ہو پایا اور گریب داس صاحب جی جو پرماتمہ سے پریچیت ہو وہ کہہ رہے ہیں کہ پرمیشور کبیر صاحب جی نانا پرکار کے بھیک بنا کے روح بنا کے پرتیک پرانی کو پنی آتما کو جا کر ملتے ہیں سمجھ آتے ہیں کہتے ہیں لیکن اس اگیان سے اتنے ہم برمیت ہو جاتے ہیں ہم پرماتمہ کی پریباسہ ہی بھول گئے ہم نے پرماتمہ کو نراکار مان رکھا ہے فائنل کر دیا کہ پرماتمہ تو آکار میں آتائے کونی اور جب کی ہمارے صدگرن سبھی بتاتے ہیں کہ وہ پرماتمہ ساکار ہے منو صدرش ہے اور وہ ستلوک میں وہاں تقت پر ورازمان ہے تو اس پرمیشور نے آکر کے اپنا گیان دیا اپنے ویسے میں جانکاری دی ایک داس بن کر ایک اچھے بھگت کی بھومی کا بھی پرمیشور آپ ہی کر کے ایک ادھارن پیس کرتے ہیں اور ایک تتو درسی سنت کی بھومی کا بھی وہ سویم ہی کرتے